کل کا بدھوار لا رہا ہے ان راشی والوں کے لیے سال کی سب سے بڑی خوش خبری جی ہاں نمشکار دوستوں جے ماتا دے سواغت ہے آپ کا ہمارے چینل میں دوستوں جوتش کی معنی تو گرہوں اور نقشتروں کا ہر وقتی کے جیون میں بہت پربھاو پڑتا ہے اور دوستوں اسی وشے میں آج ہم آپ کو ایسی ہی کچھ خوش نصیب راشیوں کے بارے میں بتانے والی ہیں جن پر بہت لمبے سمیں کے بعد بھگوان گانیشی پرسن ہونے والی ہیں جی ہاں دوستوں بتانا چاہیں گے کہ کل اس مہینے کا بڑا بدھوار پڑ رہا ہے جس میں کی بدھگرہ اپنی چال میں پریورتن کرنے جا رہے ہیں اور دوستوں بدھوار جیسا کی آپ جانتی ہیں بھگوان شری گانیشی کا وار کہلاتا ہے ایسے میں دوستوں اس دن سے بھگوان گانیشی کی خاص کرپا کچھ راشی والوں پر ہونے والی ہے جس سے اب انہیں خوب سارے لاب ہوں گے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی راشی والوں کے بارے میں بتائیں گے تو آپ سے اندرود ہے ویڈیو کو بالکل بھی مس نہ کریں ساتھی ساتھ ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں سچے دل سے جائشتی گانیش بھی ضرور لکھ دیں تو چلیے شروع کرتی ہے دوستوں آپ کو بتا دیں کہ اندرودشی والے لوگوں کے جیون میں اب خوشی بھرے پل آرمب ہونے والی ہیں جہاں دوستوں اس دوران آپ کی آرثیق ستی میں صدھار آئے گا شکشہ سے جڑے ہوئے لوگوں کا سمیاب بہترین رہنے والا ہے بھگوان گنیشی کی کرپاں سے آمدنی کے اچھے شروط آپ کو حاصل ہوں گے آپ کے جیون میں جو بھی پریشانیاں چل رہی تھیں اب وہ دور ہو جائیں گے اور آپ دھن کا سنچے کرنے میں سفل رہیں گے بتا دیں کہ سماجک شتر میں مان سممان کی آپ کو پرابتی ہوگی آپ کو ودیش سے شب سمچار ملنے کے بھی یوگ بن رہی ہے دوستوں بتا دیں کہ اس دوران آپ کو ہر شتر میں کامیاں بھی حاصل ہوگی آپ کو بزنس میں کوئی بڑا کانٹریکٹ یا کوئی بڑی ڈیل اب مل سکتی ہے جس سے کی کروڑوں کا فائدہ بھی آپ کو ہو سکتا ہے ویاپار میں چل رہی پریشانیاں اب آپ کی دور ہوگی آپ کے دوارہ لیا گیا مہتپون نیرنے فائدہ مند ثابت ہوگا جو لوگ کافی لمبے سمیں سے نوکری کی تلاش کر رہے تھے ان کو اب اچھی نوکری سامنے سے مل سکتی ہے گھر پریوار میں سکھ سمردی کا آپ کی آگمن ہوگا جو لوگ ودیش میں نوکری یا کاروبار کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے بھی یہ سمیں کافی زیادہ شب رہنے والا ہے دوستوں بتانا چاہیں گے کہ سب سے پہلی جو راشی ہے وہ ہے تولہ راشی بتا دیں کہ اس راشی کے لوگوں کے لیے کل اور اس کے بعد کے کچھ ہفتے کافی زیادہ اچھے جانے والی ہیں اس دوران آپ کی دھن سمبندت سارے اٹکے ہوئے کام پون ہو جائیں گے اتنا ہی نہیں آپ کو اچھانک دھنلاب ہونے کے بھی پونھ یوگ بن رہی ہیں دوستوں یدی آپ نوکری کرتی ہیں اور کوئی بڑی کمپنی میں ٹرائے کرنا چاہتی ہیں تو یہ سمیں آپ کے لیے سب سے لکی ثابت ہو سکتا ہے ساتھی دوستوں بزنس کرنے والوں کو بھی ان دنوں بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے یہ راشی والی بدوار کو بھگوان گانیش شی کے نام کورت ضرور رکھیں دوستوں اگلی راشی ہے کنیا راشی بتا دیں کہ اس راشی کے لوگوں کے لیے کل کے بعد کا سمیں ایک امید کی نئے کرن بن کے آئے گا خاص کر کی جو لوگ پچھلے کئی دنوں سے مصیبتوں میں فسے پڑے ہیں اور اپنی سمسیاؤں کا سمدھان ڈونڈ رہی ہیں ان کے لیے یہ سمیں کافی زیادہ لا بکاری اور بھاگی شالی رہنے والا ہے اس راشی والوں کو ہماری سلا ہوگی کہ آپ اپنی اچھے قسمت کو آگے بھی بلند بنائے رکھنے کے لیے بدوار کے دن بھاگوان گانیش شی کو مودک کا پرساد اوشے چڑھائیں دوستوں اگلی راشی ہے کنیا راشی بتا دیں کہ اس راشی کے لوگ یدی پریم سمبندوں میں کوئی پریشانی جھیل رہی ہیں تو اب آپ ٹینشن بلکل نہ لیں کیونکہ دوستوں رشتے ناتوں سے جڑی سمسیاؤں کو لے کر آنے والے بدوار آپ کے لیے لکی ثابت ہوگا اس دوران آپ اپنے سارے منموٹاویا بادہائے دور ہوتے پائیں گے اس کے لیے آپ بس بدوار کے دن گائے کو گھڑ اور اوٹی کھلا دیں اس سے آپ کے بھاگے میں چار چاند لگ جائیں گے دوستوں اگلی جو راشی ہے وہ ہے میش راشی بتانا چاہیں گے بتا دیں کہ اس راشی کے لوگ اس دوران کسی نئے کام کی شروعات کر سکتے ہیں کیونکہ دوستوں اس دوران کیا گیا آپ کا کام آپ کے لیے کافی زیادہ لا بدائک رہی گا ساتھ ہی اپنے پرانے اٹکے کاموں کو بھی آپ سلجھانے کا پریاس کریں اس دوران بدوار صبح کو گنیش مندر جا کر ماتھ اوشے ٹیکیں ساتھ ہی اس دن کسی گریب کو کوئی لوہے کی وستو آپ دان کریں آپ کا بھاگی چمکنے لگے گا دوستوں آپ سی انرودھے کیا آپ کمنٹ سیکشن میں سچے دل سے جائے شری گنیش ضرور لکھ دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر اوشے کر دیں